ان کے دل معمور ہوتے ہیں اور جب ان کے آگے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ لرز اٹھتے ہیں اور عجز و نیاز کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح جب ان کے آگے اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے اور قوت ایمانی کی وجہ سے ان میں توقع کی صفت پیدا ہوتی ہے اور وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی پر بروسہ رکھتے ہیں وہ نماز کی بابندی کرتے ہیں اور جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کو جمع کر کے نہیں رکھتے بلکہ اپنی ضرورتوں کے لیے اور غریبوں کے فائدے کے لیے اس کو خرچ کرتے ہیں غرض یہ کہ عقیدے اور عمل کے لحاظ سے وہ نہائیت اچھے ہوتے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن کہلاتے ہیں اور وہی مومن کہلانے کے مستحق ہیں ان کے پروردگار نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ عقیدے اور عمل کے لحاظ سے ان کو بڑے بڑے درجہ آتا فرمائے گا ان کی لغزشوں کو معاف کر دے گا اور ترہ ترہ کی انعام و اکرام سے ان کے عزت افضائی فرمائے گا سورة الانفال کی ابتدائے آیت میں رب تبارک و تعالی نے مالِ غنیمت کو اللہ اور اس کے رسول کا کہا اور اس کے بعد ایمان والوں کو تعلیم دی کہ تم اللہ سے ڈرو آپس میں صلاح رکھو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اب ایمان والے کیسے ہوتے ہیں موخے کی مناسبت سے رب تبارک و تعالی اگلی آیت میں ایمان والوں کی مومنوں کی پہچان کرا رہا ہے کہ مومن کیسے ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہوتی ہے تو فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ یاد رکھو مومن تو وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت خلوگہ ان کے دل لرز اٹھتے ہیں دہل اٹھتے ہیں اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ وہ لرز اٹھتے ہیں ان کے دل دہل جاتے ہیں وہ کانپنے لگ جاتے ہیں حضرتِ امام صدی رحمت اللہ تعالی اور آپ کے ساتھ ساتھ حضرتِ امی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایمان والے مومن کی نشانی یہ ہے ایمان والے کی پہچانی یہ ہے کہ اس سے کہا جائے کہ گناہ کرتے وقت اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر اس سے کوئی معصیت ہو رہی ہے اس سے کوئی غلط کام ہونے جا رہا ہے تو ایسے وقت میں اس کے سامنے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر جیسے لیے اللہ کا نام سنتا ہے تو ایمان جس کے اندر زندہ ہوتا ہے ایمان کی تازگی جس کے اندر ہوتی ہے ایمان کی بو پائی جاتی ہے تو وہ لرزنے لگتا ہے کانپنے لگتا ہے اس کے ہاتھ پیر میں راشہ کاری ہو جاتا ہے کم تیز ہو جاتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے روپے کھڑے ہو جاتے ہیں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے جب یہ سارے علامات جس کے اندر ظاہر ہو اللہ کے نام کے ساتھ تو سمجھ لیں کہ یہ ایمان والا ہے کیا پہچان بتائی اور آج ارشاد فرماتے ہیں حضرت امی دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اے لوگو خدا کے نام کے ساتھ تمہارا ایسا تعلق ہو جائے کہ اس کا نام سنو ہے اس کا نام سنو تجھے گناہ کرنے سے پہلے تمہارے پیران تہلے زمین نکل جائے تم حیبت کے مارے تمہاری دھڑکن تیز ہو جائے رومتے کھڑے ہو جائے پسینہ پسینہ ہونے لوگو تو ایسے وقت میں رب سے مانگو جو مانگو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیونکہ تمہارا دل اس کی حیبت میں تڑپ رہا ہے تمہارے دل میں جو دھڑکن تیز ہو گئی ہے تمہارے رومتے جو کھڑے ہو گئے ہیں یہ کوئی تماشے کی بات نہیں ہے یہ دکھاوے کی بات نہیں ہے یہ تو ایسے ہے کہ جس پر گزرتی ہے وہی جاتا ہے تو وجینت خلوب ہو جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں یہ ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور آگے اشارت فرمایا وَإِذَا قِلِيَةَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتُهُمْ اِمَانَا اور جب ان کے سامنے اللہ کے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے سے ان کے ایمان میں اور زیادتو پیدا ہوتی ہے ان کے اخلین میں اور مضبوطی آتی ہے ان کا ایمان اور پتکہ ہوتا ہے اللہ کا کلام سنتے ہیں تو وہ مست ہو جاتے ہیں اللہ کا کلام انہیں بیزاری نہیں دلاتا اللہ کا کلام ان کے ایمان میں مضبوطی آتا ہے وَإِذَا قِلِيَةَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتُهُمْ اِمَانَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ آجے اشارت فرمایا ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اپنے تمام معاملات اللہ کی تعمل دیتے ہیں مومن کی ایمان والے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے وہ لوگ کیا ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں نمازوں کے پابند ہوتے ہیں ایمان والوں کی نشانی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مومن صبح شام مسجد کو آباد کرنے کے لیے اپنے خدموں کو آگے بڑھاتا ہے مسجد میں آتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو ایمان والا ہی مسجد کو آ سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی طرف ہوتی ہے رضا اللہ کی خسنودی کا خیال ہوتا ہے وہ ہر نماز کے لیے مسجد کی طرف چل نکلتا ہے مسجد کو آباد کرتا ہے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں ان کے ایمان کی گواہی دعاقہ فرماتے ہیں آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے ایک تو وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی ایمان میں زیادتی آتی ہے وہ کیسے ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دن ان کی دھرکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور پھر ان کی نشانی کیا ہے وہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں نماز کے خائم کرنے والے ہوتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے وَمِنَّا رَزَخْنَاهُمْ يُوْفِقُونَ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس مال کو کیا کرتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں کس کیلئے خرچ کرتے ہیں اللہ کے لئے خرچ کرتے ہیں ضرورت کے لئے خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے بلاوجے خرچ نہیں کرتے خرچ اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اس کے زمن میں تفسیر روح البیان میں حضرت اسماعیل حق علی الرحمت الرزوانی کے حکایت بیان فرماتے ہیں وہ حکایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ خاتون جنت حضرت سجدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر نامداب سجدہ علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ میرا قمیس لو یہ میرا قمیس لو بچوں کی ضرورت کو بورا کرنے کے لئے بازار جاؤ اس کو بیشتے تو حضرت سجدہ علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لیتے ہیں قمیس لیتے ہیں بازار میں آتے ہیں بازار میں آتے ہیں آنکر کھڑے ہوتے ہیں خریدنے والا ملتا ہے تو اس کو بیچنے کے لیے باتچیت چلتی ہے تو وہ چھے درہم میں بکتا ہے چھے درہم میں بک جاتا ہے ساٹھ روپے میں بک جاتا ہے یوں سمجھ لیے کہ ساٹھ روپے میں بک جاتا ہے اس کو بیچ دیا اب ساٹھ روپے لے لیا جب آپ نے لے لیا تو لینے کے بعد میں اب ضرورت پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک سائل سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نام پر دے تجھے مجھے دینے والا اللہ ہی ہے مگر مجھے مانگنے والا بنایا دے اللہ کے نام پر دو جو آپ کے پاس ساٹھ روپے تھے وہ نکال کر کے اللہ کا نام لیتے ہی دے دیتے ادھر گھر سے لائے کس کے لیے حضرت امام حسن کے لیے کچھ خریدنے کے لیے بچوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ماں خاتون جنت فاطمت زہرہ اپنا خمیس اتار کر کے دیتی ہیں جاؤ بیچو بیچ کر کے بچوں کی ضرورت پورا کرو بیچ دیئے لینا چاہتے ہیں سائل آیا سوال کیا تو دے دیا اب جبکہ دے دیا دے کر کے جو اب چل رہے ہیں دماغ میں چل رہا ہے بھئی یہ کیا کرتے ہیں اللہ کا نام سنتے ہیں دے دیا میں اللہ خبول فرمائے اللہ خبول فرمائے اللہ میرا مسئلہ حل فرمائے راستے میں ایک اور بندہ اونٹ لے کر کے کھڑا ہے کہتا ہے کہ علی علی اس کو خرید ہوگے آپ نے کہا کہ ہاں خریدوں گے خریدوں گا تو کہا کہ جو کتنے میں خرید ہوگے لیکن اس کی خیمت تو بس چھے سو درم ہونی چاہیے چھے سو روپے ہونے چاہیے چھے سو میں میں خریدوں گا تو اس سائل نے کہا کہ ٹھیک ہے چھے سو میں خریدوں گا تھے دے دیا گھر کی ضرورت کے لیے لایا تھا نام انہاک آ گیا تو اللہ ہی دینے والا اللہ ہی پاننے والا اس کے نام پر دے دیا اب تو نہیں ہے تو جو بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ علی ایک کام کرو تم اس کو چھے سو درم میں چھے سو روپے میں لے لو پیسے بعد میں دے دینا میں تم سے لے لوں گا بعد میں دے دینا آپ نے لیا اس سے مل رہا ہے ادھار مل رہا ہے لے لیا اس سے لے کر کے جو ہے اب آگے نکلے کہ کوئی خریدنے والا مل جائے کچھ ہی دور پر خریدنے والا ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ علی بیچو گے ہاں کہتے ہیں کہ ہاں بیچوں گا کتنے میں بیچو گے بھائی دیکھ چھے سو روپے سے زیادہ دے کر کے لے لینا وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ساڑھے چھے سو دے دوں گا کتنے دے دوں گا ساڑھے چھے سو چھے سو ساڑھے دوں گا کہا کہ چلو ٹھیک ہے دے دو تو اس نے مال دیا آپ نے اس کو اور دیا اب دل میں خیال آیا کیا خیال آیا میں گھر سے خمیس لے کر کے چلا تھا میں نے اس کو ساٹھ میں دیا ساٹھ میں دیا دینے کے بعد ہوا کیا کہ جو سائل آیا تو سائل کو میں نے ساٹھ کے ساتھ دے دیا پھر اونٹ والا ملا اونٹ والا مجھے ادھار دیا اونٹ چھے سو میں اب میں نے بیٹھ دیا ہے خریدنے والا مل گیا تو چھے سو ساٹھ میں بیچا ادھر سے لیا ادھر دیا ساٹھ روپے جو فیدہ میں ملے چھے سو تو اس کے دینا ہے اب جس سے میں نے لیا تھا اس کو دینا ہے واپس جا کر تلاش کرتے ہیں وہ نہیں ملتا ہے جو دے دیا وہ نہیں ملتا ہے اور آپ کو جو ہے ساٹھ کا جو فیدہ ہوا تھا اس میں سے جو خریدنا ہے خرید لیتے ہیں چھے سو جیسے کے تیسے رکھ کر کے بارگاہی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں حاضر ہو کر کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میری زوجہ محترمہ خاتون جنت فاطمہ نے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنا خمیس اتار کر کے دیا میں نے گیا بازار میں بیچا پورا واقعہ سناتے ہیں کہ بھئی گیا بیچنے کے لیے کوئی بندہ آیا خرید لیا پھر یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا سمجھ میں نہیں آیا میرے ساتھ آج کیا ہوا میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ آج کیا ہوا گیا بیچنے تو خریدنے والے نے خرید لیا دیا پیسے تھے اللہ کا کوئی بندہ سوال کیا تو سوال پر میں نے اللہ کے نام پر سب کچھ دے دیا پھر اس کے بعد اونٹ والا ملا ادھار میں اونٹ دیا پھر اس سے میں نے لے لیا پھر آجے نکلا تو پھر خریدنے والا ملا تو اس کو میں نے فائدہ میں بیج دیا جو فائدہ میرا تھا وہ تو مجھے مل گیا اب جس کے پیسے مجھے لوٹا نہیں تھے وہ نہیں مل گیا میں کیا کروں اللہ کے رسول مذکرائے فرمایا کہ وہ تم کو کہاں سے ملے گا علی وہ تم کو کہاں سے ملے گا ارے جب جس خمیس کو لے کر تم گھر سے چلے تھے وہ جنتی عورتوں کے سردار فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے کی ہیں تو اس کو خریدنے والا کوئی اللہ کا اللہ کا بندہ انسان نہیں تھا بلکہ خریدنے والا جنت کا فرشتہ رضوان تھا رضوان آ کر کے فاطمہ کے اس خمیس کو خریدا ہے آگے چل کر کے سائل نے سوال کیا تو وہ اللہ کا مجبور بندہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے تم سے اس کی حاجت کو پورا کرایا اور تم نے اللہ کے نام پر جیسے ہی بغیر کسی سوچے سمجھے کے خیرات کر دیا تو اللہ کے یادہ بڑی پسند آئی آگے جا کر کے جبعیل سے کہا کہ جبعیل اوٹ لے کر کے بازار میں کھڑے رہو علی آ رہا ہے اس کے ساتھ صحبہ کرو ادھار دے دو ادھار دے دو میرا علی ہے دے دو ادھار تو وہ دینے والا ادھار علی تھا آگے چل کر کے جو تم سے خریدا ہے چھس سو ساتھ میں وہ خریدنے والا کوئی اور نہیں تھا وہ خریدنے والا میکائل تھا وہ خریدنے والا میکائل تھا گویا کہ آج جو ہے دنیا کے بازار میں جنتی فرشتوں کا میلہ لگا تھا تخصیم کرنے والا دینے والا علی تھا خریدنے والے رضوان تھے ابراہیم تھے میکائل تھے یہ سخاوت ہوتی ہے وَمِنَّا رَزَخْنَاهُمِنْ فِقُونَ ان کا یقین ایمان والوں کا اتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ اتنام جب آتا ہے تو اس کے نام پر خرچ کر دیتے ہیں خرچ کر دیتے ہیں بہت واقعہ تھا کہنے کے لئے مگر وقت نہ کافی ہے فرمایا کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں پورے نشانیاں گناتے ہیں موقع کی مناسب سے فرمایا کہ ان کے لئے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے کیونکہ لئے جو سچے ایمان والے ہیں سچے ایمان والے کیسے ہوتے ہیں وہ تمام تفصیلات آپ نے سمات کی کہ ان کے اللہ کے نام پر ان کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اللہ کی آیتوں سے ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ رکھتے ہیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اللہ کی دیہوی دولت میں اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں وہاں پر کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے بس جو معاملہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے لئے خرچ کر رہا ہوں تو راضی ہو جاؤ نہ مجھے فیس بک کی ضرورت ہے نہ مجھے واسپ کی ضرورت ہے نہ مجھے انسٹاگرام کی ضرورت ہے میں جالتے ہیں کہ شہرت نہیں چاہتا میں تیری رضا چاہتا ہوں جو کچھ اللہ نے انہیں رزق عطا کیا ہے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں دکھاوا نہیں کرتے ایسے ہی لوگ کیا ہے یہی لوگ سچے مومن ہیں جن کے لئے بڑے بڑے درجات اللہ پاک نے مخرر فرمائے ہیں جنت ان کا انتظار کرتی ہے ہر وقت سج کر سمر کر ارے ان کے لئے کیا ہے رمضان کے روزہ داروں کے لئے جنت سجائی جاتی ہے اور جنت کہتی ہے کہ اے روزہ داروں میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں آؤ مجھے آباد کرو تو روزہ داروں کے لئے جنت سجائی جاتی ہے ایمان والوں کے لئے جنت سجائی جاتی ہے سخی لوگوں کے لئے جیسا کہ آخا کا فرمان ہے الجنت دار الاسخیہ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے تو جنت ان کے لئے سجائی جاتی ہے ایمان والوں کے لئے جنت ہے اور جنت ایمان والوں کے لئے ہے تو ایمان والے جنت کے لئے ہیں بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو معاف فرما قاہلیوں کو درگزر فرما قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھنے کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن مجید کی علم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا پاک رحم فرما کرم فرما صلی اللہ تعالی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتگا والحمدللہ رب العالمين